جی اسوال کریں آپ کو پریشن مکمل ہو گیا ہے تو کیا کہنا ہے ڈاکٹروں نے ڈاکٹر نے ان کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے اور الحمدللہ ان کی حالت جیسے کہ پہلے بھی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ خطرے سے باہر ہے لیکن گولی چلنے کی وجہ سے ان کی جو کونی کی ہڈی کا جھوڑ ہے وہ بہی طرح متاثر ہوا تھا تو ڈاکٹر نے ایک سرجری کی ہے جس کو ریکنسٹرکٹیو سرجری کہتے ہیں اس کے بعد اب وہ سرجکل آئی سیو میں اگلے ایک دن کے لئے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے جس میں آئی سیو میں رہیں گے انشاءاللہ ہم سب بھی دعا کر رہے ہیں اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہونے یہ جل مکمل صحتیاب ہے ابھی پولیٹکشن ہے اور ہلکے میں آپ کو پتا ہے ایلیکشن کی گیمہ گیمی ہے منیسٹر صاحب اس وقت تو زکمی حالت میں ہیں اور آم بھی کریں گے بیس دن تو کیسے ہلکے کی ساری ایکٹیویٹیز کو منیج کریں گے کون کریں گے آپ کریں گے سسٹرز میدان میں آئیں گے بائی آئیں گے کیسے منیج کریں گے صاحب میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اس وقت ایسی نہ کوئی بات کسی نے سوچی ہے نہ کسی کی ذہن میں آئی ہے کیونکہ جب سے واقع ہوا ہے ہم سب کا جو سارا سارا دھیان جو ہے ان کی صحت کی طرف ہے اور اللہ خیر کرے انشاءاللہ ناروال کے لوگ آسین اقبال صاحب سے محبت کرتے ہیں اور جب وہ ناروال ڈی ایج کی ہسپتال میں داخل تھے تو ہزاروں کا مجمع جو ہے وہ ہسپتال پوری خبر کے پھیلتے ہی پورا ناروال ہسپتال پہنچ گیا تھا اور وہاں پر ان کا علاج کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ اتنا رش پڑ گیا تھا تو انہیں لاہور لے کے آنا پڑا تو ناروال کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں آسین اقبال صاحب نے اس ملک کی خدمت کی ہے ناروال کے لوگوں کی جس طرح خدمت کی ہے انشاءاللہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ابھی ہمیں کوئی فکر